سابق سینٹر افراسیاب خٹک صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے اب ہم عوامی جمہوری تحریکوں کے بارے میں ان سے جانیں گے تو خٹک صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے گزشتہ سالوں میں پاکستان کی سیاست پر نظر رکھی دی ہے اس پر گہری نظر رکھتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں لوگ اب کچھ جمہوریت کی طرف کوئی ایسی مہم کوئی ایسی تحریک بنا رہے ہیں کیا آپ کو اس کا مستقبل دکھائی دیتا ہے جی بالکل اصل میں دو ہزار آٹھ میں جو اتخابات ہوئے تھے وہاں سے کوشش شروع ہوئی تھی کہ ہم جمہوریت کی طرف ایک ٹرانزیشن سے گزریں اور ریفارمز کریں اور یہاں پہ فیڈرل ڈیموکریٹک سسٹم جو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے اس کو یہاں پہ عمل میں نافذ کریں لیکن دو ہزار چودہ کے بعد یہ جو پروسس تھا اس کو دھچکے لگے یہ جو نواز شریف صاحب کے حکومت کے دنوں میں یہ درنے وغیرہ شروع ہوئے تو ایک کریپنگ کو آیا کریپنگ کو جو دو ہزار اٹھارہ میں پھر انتخابات میں بھی آپ نے دیکھا کہ کیسے انجنئرنگ ہوئی اور ایک حکومت بٹھا دی گئی تو اس میں یہ ہوا کہ جمہوری ازادیوں کے اوپر ضرب پڑی مثلا اظہار رائے پر بہت پابندیاں ہیں میڈیا جو ہے وہ زنجیرو میں جھکڑا ہوا ہے اسی طرح سے جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے اوپر بھی دباؤ بہت ہے اور عوام کے اوپر اقتصادی دباؤ بھی اقتصادی بہران بھی ہے ملک میں اور جو بہران ہے اقتصادی اس میں جو بہران کا بوجھ ہے اسے عوام کی طرف منتقل کیا گیا ہے تو اس لیے بیچینی بڑھ رہی ہے تو جب سیاسی پارٹیاں وقت پہ آگے نہیں بڑھتی اور عوامی تحریکوں کی رہنمائیں نہیں کرتی تو تحریکیں تو بہتے ہوئے پانی کی طرح راستہ بنا لیتی ہیں اور وہ مختلف عوامی تحریکوں کی شکل میں سامنے آ جاتی ہیں جیسے آپ دیکھیں نا اکارا میں کسانوں کا جو بسلہ تھا کافی وقت سے شدید بسلہ تھا لیکن سیاسی پارٹیاں اس طرح سے آگے بڑھ کے انساتھ نہیں دی رہی ہیں انہوں کی اوپر قبضہ کیا ہوا تھا کسانوں کو وہاں سے اٹھا رہے تھے جی بے دخلی کی تھی بے دخلی کی تھی جی ایکزیکٹلی اور جو لوگ اپنی مطالبات کر رہے تھے ان کو پکڑ لیا تھا قید کر کے ٹیرررسٹ اس میں قوانی کی تحریکم میں چلائے تو وہ لیکن وہ لوگ کھڑے رہے انہوں نے جدوجہد کی اور بلا خیر وہ جدوجہد رنگ لائی اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہمارے قبائلی علاقے تھے خیبر پکتونخواہ صوبے میں اس میں یہ ایک طرح سے جنگ زدہ علاقے تھے کیونکہ یہ جو افغانستان کے اندر جنگ تھی تو یہ علاقے جو تھے لانچنگ پیڈ یا یہی سے جنگیں لڑی گئیں اور یہ دوہزار دو کے بعد تو یہاں پر عالمی دیشتگرد آئے اور ان علاقوں پر انہیں قبضہ کیا اور بہت سے لوگوں کو انہیں قتل کیا مارا اور پھر فوجی اپریشن ہوئے تو یہ اس کلیش میں بھی عام لوگوں کو بہت نقصان پہنچا ہے ان کے گروں کو بازاروں کو ان کے سکولوں کالجوں میں فوج بیٹھ گئی پہلے تو دیشتگرد بیٹھے ہوئے تھے پھر ان کو ہٹا کے فوج وہاں چلے گئی تو لاکھوں لوگوں کو بے گر ہونا پڑا آئی ڈی پیز اور یہ لوگ آئے بڑی ان کی بری حالت تھی لیکن پاکستان میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جیسا کہ سارے پختون اس چیز میں شامل ہیں کہ دیشتگردی کا ممبا فارٹا ہے کہ سب کچھ وہیں سے شروع ہوتا ہے ان کو دباؤ تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی کیونکہ ادھر شہروں میں دھماکے ہوا کرتے تھے اور جب بھی کوئی پکڑا جاتا تھا تو پتہ چلتا کہ وہ وزیرستان سے ہے یا میرم شاہ سے ہے یا ادھر سے ادھر سے اسی لئے یہ ایک تاثر پیدا ہوا تھا اور پھر ضرب عذب کے بعد ہم نے دیکھا کہ ادھر سے آئی ڈی پیز بہت سارے بنے تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو پختون تحفظ محاذ ہے آپ ان سے تو اچھی طرح سے واقف ہوں گے ان کی لیڈران سے بھی آپ اس تحریک میں بھی شامل ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے جی میں اس تحریک کا حامی ہوں یہ وہ بچے ہیں جو زیادہ تر جو بیگر کیمپوں میں بڑے ہیں انہوں نے بیگر ہونا دیکھا ہے ان میں سے بعض کے خاندان دیشتگردوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں مثلا علی وزیر کے خاندان کے سولہ ستارہ آدمی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں دیشتگردوں کے ہاتھوں اسی طرح سے ان کے علاقوں میں انہوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے تو یہ ایک طرح سے تشدد کے خلاف اور جبر کے خلاف اٹھنے والی تحریک ہے اور یہ بڑی آگتور تحریک اس لیے ہے کہ یہ اس مٹی کی تحریک ہے وہاں کے عوام کی تحریک ہے جو آپ فرما رہے تھے کہ ان کی بارے میں ایک غلط تاثر پھیلائے گیا اب دیکھیں نا چیچنیہ سے جو لوگ لڑنے کے لیے آئے تھے وزیرستان کے لوگوں سے ان کا کیا تعلق تھا یا وزیرستان کے لوگ بیچاروں کو نقشے میں معلوم نہیں ہوئے کہ چیچنیہ کہاں ہے ظاہر ہے کہ یہ تو ریاستی پالیسیہ تھی کیونکہ افغانستان میں ان سے لڑائی لڑوانا چاہتے تھے تو یہ لوگ لائے تھے اور افغان طالبان کو یہ رکھا ہوا تھے انہوں نے لیکن الزام لگایا مقامی لوگوں پہ اور دیکھیں نا پھر اپریشنز اس طریقے سے ہوئے پہلے تو دشتگردوں نے کیا لوگوں کو مارا پھر ٹپ فوج گئی دیکھیں نا اپنے علاقوں میں آپ جہازوں سے بمباری کرانا ایف سکسٹین جہازوں سے لیکن جہاز کا بمب تو نیچے دیکھتا رہی ہے کہ کون ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے کشمیر کی اوپر بڑا ظلم کیا ہے اور کیا ہے اس کے کوئی شک نہیں ہے لیکن میں نے کبھی ائر پاور استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اس کا کبھی نہیں سنا تو ہماری فوج جو ہمارے لوگوں کے دفاع کے لیے ہے ہم نے آٹلری استعمال کی توب خانے استعمال کی اور جہازوں سے اپنے ہی لوگوں کو مارا اور پھر جب وہ آئی ڈی پیز نکلے وہاں سے پورے شہروں میں وہ پھیل گئے تو یہ تحریک اس کے نتیجے میں آپ چاروں کتنے لوگ تھے اس کے شروع کے یہ گورنبر انیورسٹی کے سٹوڈنٹس تھے جی گورنبر انیورسٹی کی سٹوڈنٹس تھے وہاں سے پڑے لکھے نکلے تھے یہ اصل میں جب یہاں پہ آئے دوزار اٹھارہ میں تو پھر ان کا یہ تھا یہاں پہ آنے کا مطلب اس وقت ٹرگر کیا تھا کراچی میں ایک جیلی انکاؤنٹر میں مارے گئے تھے راو انوار کے ہاتھوں تو مسعود علاقے سے تحریک نکلی پھر اس میں اور قبیلیوں کے لوگ شامل ہوئے پھر یہ پشاور سے کچھ لوگ اس کے ساتھ شامل ہوئے سوابی سے کچھ لوگ شامل ہوئے یہ اسلام آباد آئے تو اسلام آباد میں ہم ان سے ملنے گئے تو یہاں پہ ان کی بنیاد پڑی ایک سپونٹینس خدرو تحریک تھی یعنی پہلے سے کوئی منصوبہ نہیں تھا پہدرو تحریک تھی اور بہت پاپولر ہوئی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور جو انہوں نے مظالم برداشت کیے تھے یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ آئی ڈی پی یعنی آئی ڈی پی تو انگریزی میں کہتے ہیں نا انٹرنلی ڈیسپلیسٹ پرسن لیکن یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو ای ڈی پیز تھے ہم اس طرح کا ای ڈی پیز نہیں تھی یہ کہتے ہم انٹینشنلی ڈیسپلیس پشتونز تھے یعنی کہ جن کو ایک ارادے کے تحت قصدن جن کو بدخل کیا گیا یا ان کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے ان کے جو قدرتی وسائل تھے ان پر قبضہ کرنے کے لیے کیا گیا اور وہاں اب بھی سچی بات یہ ہے کہ فوج کا قبضہ ہے اب بھی ان علاقوں میں یہ بظاہر وہ مرج ہو گئے ہیں صوبے میں زم ہو گئے ہیں لیکن سیول انتظامیہ وہاں پہ پوری طرح عمل درامت نہیں کر رہی زیادہ تر یہ دیکھیں پولیسنگ ابھی تک فوج کر رہی ہے گھروں پہ چاپیں ماننا سرکوں پہ تلاشیاں لینا تو پی ٹی ایم یہ کر رہی تھی کہ آپ یہاں پہ سیول انتظامیہ لائیں لینڈ مائنز اٹھائیں لوگ جو اپنے اغوا کی ہیں ان فورس ڈسپیرنس جبری اغوا شدہ لوگ ہیں ان کو واپس لے آئیں اور وہ کہتے تھے کہ جو سرکاری عمارتوں پہ قبضے ہیں فوج کے وہ خالی کرائیں یعنی میں کہتا ہوں ابھی یہ جو بنو کے قریب بھی اتجاز ہو رہا تھا چند مہینے پہلے میں بھی گیا تھا اس میں یعنی وہ سکول تھا انہوں نے دیکھایا ابھی بھی وہاں پہ فوج بیٹھی ہوئی سکول پہ میں کے اندر وہ ہوسٹل کے اندر یہ جانی خیل جانی خیل میں یہ دوہزار نو میں وہ کہتے آئے ہیں دوہزار نو میں اب دیکھیں ابھی تک اور پی ٹی ایم یہ کہہ رہی تھی کہ یہ نہ کریں اور یہ جو ہمارے جنگلات ہیں یا مادینیات ہیں قیمتی پتھر ہیں ان کو مقامی لوگوں کو ان سے فائدہ اٹھانے تو یہ مطالبات تھے ان کے اور انہوں نے فوج نے وہاں پر مائننگ بھی شروع کر دی ہے بڑے پیوانے پہ جی واقعی بہت بڑے پیوانے نہیں مجھے اس کا ہے جی اور وہ کس بہانے بس دیکھیں نا اصل میں وہاں قانون تو کوئی ہے نہیں نا کوئی وہاں پہ کوئی اور بٹی آرمی یہ تو ادھر کے لوگوں کی ملکیت یہ تو وہ نہیں کر سکتے دیکھیں نا لیکن ایسے ہو رہا ہے پروفیسر صاحب یہ پی ٹی ایم کو یہ جو برا بلا کہتے ہیں اصل میں یہ ہے پی ٹی ایم والے کہتے ہیں کہ آپ ایک ٹروت کمیشن بنائیں یہ ٹروت کمیشن بنائیں اور یہ جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں نا کہ یہ نہیں کر سکتے اور جس طرح ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اور لوگوں نے یہ بات سنی بھی نہیں ہوگی کہ ادھر کے منرلز اٹھا کر لے جا رہے ہیں منرلز منرلز بڑے پیمانے پر جی یہ چلغوزے کے جنگل ہے نا چلغوزے اس میں یا تو کل میں نے دیکھا پھر تو یہ چور ہیں چور ہیں وہ وہاں سے لے آیا کہ مارکٹس میں فروغ کر رہے ہیں دیکھیں نا یہ اقتصادی بھی ہے یہ اپریشن جو ہے صرف سیاسی انتظامی نہیں ہے دیکھیں نا ایک اور مثال ایک اور بات میں آپ کو دوں اور یہ اہم بات ہے ایک دو ہزار گیارہ میں جب سوات میں جنگ دو ہزار نو میں ختم ہوئی تو فوج کے پاس قیدی تھے جو دہشتگرد فوج سے لڑ رہے تھے فوج جنگلز کو گرفتار کیا تھا اس وقت یہ کہا گیا کہ ایک سٹاپ گیپ ارنجمنٹ کے طور پر ایک لا بنایا جائے کیونکہ ہمارے جو انٹی ٹیرریس لاس تھے وہ مضبوط نہیں تھے اور مضبوط اس لیے نہیں تھے کہ پاکستان ڈینائل میں تھا یہ کہتے ہیں یہ ٹیرریزم ہے نہیں تو ٹیرریزم نہیں تھا تو لا بھی نہیں بنائے ہم نے جو ہائی سیکیورٹی پریزنس تھے نہیں بنائے اس طرح کے سارا انفرسیکشن نہیں تھا تو بہرحال اس وقت یہ کہا گیا کہ ایک جلدی سے قانون بنایا جائے تو ایک بہت ٹریکونین لا اس وقت فاٹا اور پاٹا فاٹا فیڈل گورنمنٹ کے نیچے تھا تو فیڈل گورنمنٹ نے ایک لا بنایا جس کا نام تھا ایکشن ان ایڈ اف سیول پاور ریگولیشن جس کے تحت فوج کو گرفتاری کے اختیار تھا فوج کو قیتخانوں میں لوگ رکھنے کے اختیار تھا چھوڑنے کا اختیار تھا وغیرہ وغیرہ اور پابندیہ لگانے کے اختیار تھا اس کے بعد پھر ہم نے ٹیٹی ٹیرریزم لاز بنائے مضبوط جو نائنٹین نائنٹی سیون کا ایکٹ تھا اس کو سٹینگٹن کیا گیا پھر بلکل ایک نیا قانون آیا پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ بہت سخت اس میں ساری چیزیں ہیں ٹیرریزم کے خلاف کیسے پروسیکیوٹ ہو کیسے گرفتاری ہو کیسے نائنٹی ڈیز تک گسٹڈی وغیرہ لیکن انہوں نے وہ ریگولیشن ختم نہیں کیا دیکھیں نا جو پرانا جو ایک سٹاپ گئے پر ایمیٹ تھا وہ مستقل رہ گیا اب جو ایف سی ای اس سے پہلے ایف سی آر تھا ایف سی آر تھا ایف سی آر تھا ایف سی آر فرنٹیر کرائم ریگولیشن وہ بھی ایک کلونی اگریز کے زمانے کا کلونی اللہ تھا وہ سبسینشل اللہ بھی نہیں تھا پروسیجر اللہ تھا لیکن اس کو انہوں نے سبسینشل استعمال کی بارحال جب فاتح مرج ہو گیا یہ پچیشمی آئینی ترمیم کے تحت فاتح جب صوبے میں کا حصہ بن گیا تو صوبے میں تو سپریم کورٹ کی ریٹ تھی ہائی کورٹ کی ریٹ تھی تو یہ جو ریگولیشن تھا ایکشن این ایڈ والا یہ فاتح میں اس لیے تھا کہ وہاں عدلیہ کے ریٹ نہیں تھی کیونکہ یہ ظاہرہ کہ عدلیہ کے ریٹ ہو تو فوج تو گرفتاری پاکستانی قوانین کی ریٹ نہیں کر سکتی جل خانے بھی نہیں چلا سکتی تو یہ جو کلیگل بھی قیومتہ اس کے اندر تھے جب یہ مرج ہو گیا تو لوگ آئے پشاور ہائی کورٹ لوگوں نے کہا حکومت نے کیا کیا بجائے اس کے میں نے ارس کیا کہ ہمارے پاس قوانین کی کمی اب نہیں ہے انٹی ٹی ایڈ 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 کافی ہیں یہ ایک سٹاپ گیا پر رہی میں تھا لیکن یہ چپک گیا اس سے پانچ اگست کو دو ازار انیس کو جب انڈیا نے کشمیر میں ختم کی کشمیر کی حیثیت اسی تاریخ کو انہوں نے جو ہماری صوبائی حکومت سے ایک ریگولیشن جاری کروایا گورنر سے اور یہ جو فاتح کے اندر ایکشن این ایڈ کا ریگولیشن تھا اس کو پوری صوبے پہ لگا دیا یعنی دیکھیں نا اب ذرا غور کریں تصور یہ تھا کہ فاتح جو ہے صوبے میں مرش ہو جائے گا تو عدلیہ چلی جائے گی قانون کی کمرانی وہاں چلی جائے گی لیکن عملا ہمارا صوبہ فاتح میں چلا گیا ہے اب آپ کو انداز ہوگی نا کہ کیسے ہم ریورس گیر میں چلے گئے تو جو پشاورہائی کورٹ کا چیف جسرس تھا بیکار صاحب جو ابھی فوت ہو گئے ہیں ان کی عدالت میں مقدمہ چلا انہیں فوراں سٹرائک ڈاؤن کیا انہوں نے کہا کہ یہ تو الٹرا وائریس ہے کانسٹیوشن کے خلاف ہے یہ ریگولیشن یہ کیسے ہو سکتا ہے سپریم کورٹ ہے ہی کورٹ کیسے اس کو چھوڑ سکتا ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ سٹرائک ڈاؤن کریں انہوں نے کہا تین جن کے اندار جو فوج کے ساتھ جیل خانے ہیں ان کو میکمہ جیل خانہ جات کے حوالے کر دیں بغیرہ بغیرہ وہ لوگ بھاگے بھاگے سپریم کورٹ سے انہوں نے سٹی آرڈ لیا سپریم کورٹ میں ہم کچھ لوگ پہلے ہی درخواست دائر کر چکے تھے کہ ایکشن انیٹ کو ختم کیا جائے یہ ڈریکونین لاؤ ہے لیکن سپریم کورٹ نے سٹی دیا حکومت کو جو پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف یہ سٹی آج تک ہے اور وہ بینچ جو ٹوٹ گیا جسٹس خوصہ کے ریٹائر ہونے سے جو ہمارے اپلیکیشن سن رہا تھا وہ بینچ دوبارہ نہیں بنا اپنا اندازہ لگائیں نا کہ یہ ہماری ریاست کہاں چلی گئی ہے تو ہمارا پورا صوبہ اور یہ فاتح یہ ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور ایک لیگل لیمبو میں ہیں جیسے انگریز کرتا تھا کہ باقی ہندوستان میں اصلاحات کرتا تھا انتخابات کرتا تھا پشتونوں کو کہتا تھا کہ سپیشل لاس کے تحت یہ چلیں گے سنسٹیو علاقہ ہے سٹریجیک علاقہ ہے بغیرہ بغیرہ وہ آج تک ہمارے ساتھ وہی بات ہو رہی ہے تو پی ٹی ایم کے اس لیے میں کہنا تھا کہ اس تناظر میں پی ٹی ایم کو دیکھیں جی لیکن سچی بات یہ ہے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ دیکھیں ان کے مطالبات تو کافی ریزنبل ہیں کہ بارودیس اور ہنگیں اٹا دو کہ چیک پوسٹ کم کر دو یا ختم کر دو کہ یہاں جو شاملات ہے وہ ہم تک ہی رہیں وغیرہ وغیرہ مناسے میں تو اس پر ریاست کی اتنی زیادہ ناراضگی کیوں ہے میں نے تو یہ سنا کہ عمران خان نے ان سے کہا تھا پرائیوٹلی یہ کہا تھا کہ میں تو آپ لوگوں کے مطالبات کو بلکل جائز سمجھتا ہوں آگے کیا ہوا کیوں مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس ملک کے لوگوں کو خوش کرنا چاہتی اگر وہ چاہتی کہ یہاں امن ہو تو پھر یہ جو معمولی مطالبات ہیں انہیں کیوں نہیں تسلیم کرتی یہ پی ٹی ایم کے خلاف یہ جو ناروا اور ناجائز پروپیگنڈا کیا گیا حکومت کی طرف سے خصوصاً فوج کی طرف سے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی ایم ان علاقوں سے تھی جہاں سے انہوں نے یہ طالبان کی جنگ کرواتے تھے افغانستان میں پی ٹی ایم نے اس بینیے کو چیلنج کیا طالبان کے بارے میں جو ریاست کا بیانیہ تھا یہ پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں نہیں ہیں یہ اب پھر کہتے ہیں ان کے خلاف ہم نے آپریشن کیا ٹی ریسٹوں کے خلاف ہم نے آپریشن کیا پی ٹی ایم نے کہا اور انہیں چیلنج کیا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ اور سہگلو ہزاروں لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں جو مقامی لوگ ہیں اور ان سے پوچھیں کہ دیشتگرد یہاں کون لائے تھا وہ کہتے ہیں وہ تو سب ہی مانتے ہیں کہ ان کی دعوت پہ آئے تھے لیکن یہ جو دو آپریشن ہوئے تھے ضرب عظب اور پھر رد الفساد اس کے نتیجے میں تو ہم نے دیکھا کہ شہروں کے اندر امن آ گیا یہاں وہ دماغیں نہیں ہوتے تھے اور فوج نے اس کو اپنی بڑی کامیابی کے طور پر ظاہر کیا کامیابی تو ہے اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے یا آپ کریں نہیں میری گزارتی ایک طورت سے اس کو ایسی دیکھیں کہ انہوں نے دہشتگردوں کو جارو کر کے افغانستان بھیجا دہشتگردوں کو انہوں نے ختم نہیں کیا دہشتگردی ختم نہیں کی یہی تو سوال پھوچھتے ہیں پی ٹی ایم پی ٹی ایم والے کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا آپریشن کیا آپ ایک فیرست ہمیں بتائیں کہ کتنی دہشتگرد مارے آپ نے پانچ دہشتگردوں کے نام آپ بتائیں جو آپ نے مارے پانچ دہشتگردوں کے نام بھی نہیں بتا سکتے پھر وہاں پہ آپریشن کی دوران بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں صرف یہ نہیں دیکھنا میرالی اور میران شاہ کے بڑے بزار تھے اور یہ سامان افغانستان سے آتا تھا جو باہر کا سامان ایمپورٹڈ الیکٹرونیکس اور دوسری چیزیں بڑے بزار تھے میران شاہ کے بزار میں بھی یعنی پانچ ہزار کے لگ بر دکھانے ہوں گی اور اس کے آدھے تقریبا میرالی بزار میں یہ سارے بازار لوٹے گئے ایک مارچس کے ڈیبیا ان دکانوں میں نہیں دی یہ اپریشن کی دوران پھر گروز سے سامان اٹھایا گیا دیکھنا وہ کہہ رہے ہیں آپ ٹروت کمیشن بنائیں دیکھنا یعنی ٹروت کمیشن کی معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں یہ تو را کے ایجنٹ ہیں اسرائیل کے ایجنٹ ہیں فلامل کے ایجنٹ ہیں لیکن ان میں سے جس کو بھی پکڑا ہے ان میں سے کسی پر یہ الزام اداعتوں میں یا مقدمہ میں نہیں لگا وہاں پہ یہ ہے کہ یا بغاوت کا مقدمہ ہے یا فلان کا مقدمہ ہے جیسے تقریر آپ نے کی ہے لیکن کوئی اس طرح کے الزامات نہیں ہیں یہ پروپیگنڈا ان کے خلاف ہی لی ہوئے کہ طالبان کا پروجیکٹ اور درشتگردی کے بعد میں جو سرکاری بیانیہ ہے اس کو انہوں نے ایکسپوس کیا اب جب کہ افغانستان ہمارا ہو گیا ہمارا مطلب یہ کہ ہمارے طالبان وہاں چھا گئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان علاقوں میں اب کیا ہونے والا ہے میرے خیال میں منصوبہ ایسی نظر آتا ہے جو مجھے ظاہرے میری ایکسپوسٹو انفرمیشن نہیں ہے لیکن جو سیاسی اندازہ میں اپنے تھوڑے بہت ٹوٹے پوٹے تجربے کی روشنی میں دیکھتا ہوں ان کا یہ خیال ہے کہ طالبان کی ذریعے افغانستان کا افغانستان کے اندر تک بڑا بنا لیں جس کو یہ ایک طرح سے ذموار ہوں گے بھی اور نہیں بھی ہوں گے لیگلی وہ کہیں گے کہ بھائی وہ تو ایک الگ ملک ہے ہم کیا کریں ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہوا تھا نا دیکھیں نا پچھلی دیفعہ بھی آپ کو یاد ہے نا یہ جو طالبان تھے انڈیا کا ایک جہاز یہ واہ ہو کر کندہار لائے گیا تھا تو وہ زہرے ٹکنیکلی تو پاکستان کسی مداری نہیں تھی پاکستان کہا تھا کہ ایک اور ملک ہے وہاں پر طالبان کی حکومت ہے ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن عملا تو جو لوگ رہا ہوئے وہ تو پاکستانی تھے جو یہاں پہ آکے یہاں پہ انہوں نے تنظیمیں بنائی وغیرہ تو عملا تو وہ ایک طرح سٹریڈیجک ڈیپت کو عمل میں وہ استعمال کرنا تھا تو دوبارہ اس طرح کی چیزیں ہوں گے میرے خیال میں یہ بہت خطرناک راستہ ہے مجھے خدشہ ہے کہ اس سے خدا نخواستہ خدا نخواستہ پاکستان اور افغانستان دونوں ٹوچ جائیں گے یہ تو بہت بڑی بات کیا دیکھیں نا اس لیے کہ ایک جنگ جو ہے دیکھیں نا پاکستان عملا اس جنگ میں پارٹی بن گیا ہے تو یہ جنگ پاکستان جو ہے is getting sucked یعنی اس جنگ میں اور پاکستان جنگ کو internalize کر رہا ہے یہ جو بار فینس منائی ہے اس کے تو بڑے دور رس نتائج ہوں گے پروفیس صاحب یہ جو فوجیں ساری دنیا میں اس طرح ہوتی ہیں ہمارے ہم کچھ زیادہ ہے یہاں پر physical culture predominant ہوتا ہے جو جسمانی چیزیں جو ہم چھو سکتے ہیں نا ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ تین نظر آدمی ادھر سے چلے جائیں گے دو آزار ادھر سے چلے جائیں گے پھر ایسے آگے بڑھ جائیں گے لیکن جو thought culture ہے کہ آپ چیزوں کو سوچیں اور چیزوں کو سمجھیں اور think through کریں وہ نہیں ہوتا سوال یہ ہے کہ یہ بار کی جو مبارک بادیں ہر رکھ گئے ہیں نا خدا نہ خستہ خدا نہ خستہ فارستان میں اگر یہ جنگ بڑھتی ہے جس کے خدشات ہیں تو پھر یہ ہے فرس کے لاکھوں لوگ displace ہوتے ہیں لاکھوں لوگ جب ہلتے ہیں تو یہ خیردارتہ ان کو روک سکے گی مجھے شک ہے کہ نہیں روک سکے گی اور ایک خلفشار جو ہے وہ اس پورے ریجن میں آ جائے گا اور یہ خلفشار ادھر ہماری طرف بھی آ جائے گا اب دیکھیں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تو ڈیورن لائن ہے اب ڈیورن لائن تو انگریز کی بنائی ہوئی ہے پاکستان بنانے کی پیچھے سوچ یہ تھی کہ اس برے صغیر کے مسلمان ایک ایسا ملک ایک ایسی ریاست بنائیں گے جو اسلامی ہوگی اس میں بنگالی بھی ہوں گے خیر بنگالی تو الگ ہو گئے لیکن اس میں سندھی پنجابی بلوچ پتھان سب ہوں گے اب پختونوں میں پتھانوں میں تو اس طرف بھی تھے اس طرف بھی تھے اس سامانے میں سوچ ذرا مختلف تھی اچھا یہ بتائیے جو باچہ خان کا اثر ہے اب کے پختونوں میں وہ ہے بھی کہ نہیں یا وہ زائل ہو گیا وقت کے ساتھ ایسی ہے کہ باچہ خان کا اثر ہے جی اور میرا اندازہ ہے کہ وقت کے ساتھ بڑھے گا پچھتونوں کی نئے نسلیں ان کو ری ڈسکور کر رہی ہیں ان کو نصاب سے نکال دیا گیا تھا ان کو بلیک لسٹ کیا تھا میڈیا پہ ان کا ذکر نہیں تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کی بنائی ہوئی تحریک نے دو آزار آٹھ میں انتخابات جیتے حکومتیں بنائیں باچہ خان یونیورسٹی ہے چار سدے میں باچہ خان انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اور یہ جو پی ٹی ایم ہے یہ خود کو باچہ خان کے پیروکار کہتے ہیں اگر پارٹی کے ساتھ ان کا تنظیمی تعلق نہیں ہے لیکن نظریاتی تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ باچہ خان خضورت جو ان کا نان وائلنس تھا وہ بہت ریلیونٹ ہے اس وقت میں پھر یہ تھا کہ انہوں نے ایک پشتون رینیسانس کی بنیاد رکھی تھی انہوں نے پہلی تنظیم بنائی تھی اپریل انیس سو اکیس میں اس کا نام تھا انجمن اصلاح افاغنہ افغانوں کی ریفارم کرنے کی انجمن جس کا فوکس تھا ایجوکیشن سکول کا لفظ وقت نہیں تھا سکول تو بعد میں اس وقت تھا مدرسہ تو انہوں نے اپنے سکولوں کے نام رکھے ازاد مدرسہ اور ایک وقت ایچھا آیا ارلی ٹوینٹیز میں جب تین سو مدرسے تھے سوارے صورتے ہیں تین سو انگریزوں نے اس کو بند کیا مدرسوں کو استادوں کو گرفتار کیا باچہ خان کو بھی گرفتار کیا اس طرح سے یہ پولیٹیسائز ہوئی یعنی یہ پولیٹیکل شروع میں لوگ نہیں تھے یہ تو ڈیفارمس تھے یعنی ایجوکیشن اور تشدد کے خلاف سے اور عدم تشدد ان کا قول تھا کیونکہ پشتونوں کا جنگ کا ایک بہت لمبا تجربہ ہے جس سے وہ بیزار تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر یہ پولیٹیسائز ہو گئے پھر انہوں نے خدای خدمتگار کے نام سے تحریک بنائی پارٹی بنائی پھر انہوں نے مسلم لیگ کے ساتھ الائنس کرنے کی کوشش کی مسلم لیگ انگریز کے خلاف کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھی پہلے انہوں نے مسلم لیگ کو اپروچ کیا انگریز کی طرف سے کہ سخانی میں جو گولی چلی اور جگہوں پہ گولیاں چلی تو مسلم لیگ تیار نہیں تھی پھر یہ کانگریز کے پاس گئے کانگریز تیار تھی تو کانگریز کے ساتھ انہوں نے الائنس بنایا تو میرے خیال یہ تھا کہ باچہ خان کی یہ جو تحریک ہے آہستہ آہستہ سے ریڈ ڈسکور ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں بھی یہاں پہ بھی پشتون اور افغان ان کو مانتے ہیں اور یہ نئی نسل جو ہے اگر نئے طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایرگنائز ہوگی انسٹیوشنلائز ہوگی اب تک تو پارٹیاں ایک طرح سے دھڑے زیادہ تھے اس طرح سے ایرگنائز وہ نئی تھی موڈرن انسٹیوشنل مانوں میں ابھی آہستہ آہستہ سے اس طرف بھی دھیان آ رہا ہے تو میرے خیال میں ایسی ایک ریگ فیوچر فر دس بو آفری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا جو پختون نوجوان ہیں ان کو آپ کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ادم تشدد کے رستے پر چلیں اور پھر کس قسم کے سیاسی استعلاحات کا تقاہ جا کریں میرے خیال میں جو پشتون رینیسانس ایک صدی پہلے شروع ہوا تھا آہ اماناللہ خان نے افغانستان میں اور یہاں پہ باچہ خان نے کیا فرق یہ تھا کہ باچہ خان کی تحریک نیچے سے اوپر گئی اماناللہ خان کی تحریک اوپر سے نیچے کی طرف تھی میرے خیال ہے اس کو ہمیں اس رینیسانس کو جاری رکھنا چاہیے اس کا فوکس ایڈیوکیشن تھا جو ابھی تک نہیں ہوا ابھی بھی ہمارے ساتھ ہمیں مقابل کرنا ہے علوم میں ہمیں علوم کی طرف توجہ دینے چاہیے پڑھنا چاہیے سیکھنا چاہیے اور جو تشدد ہے جنگ ہے انتہا پسندی ہے اس سے نکلنا چاہیے اور ہمیں جبر کے خلاف مضاہمت کرنی چاہیے پرامن مضاہمت لیکن مضاہمت ضروری ہے جبر کو ظلم کو اس لیے کہ سو سال پہلے ہمارے اباؤ اجداد نے کالونیلزم کے خلاف جدوجیت کی نوابادیاتی نظام استعماری نظام کے خلاف جدوجیت شروع کی ایک صدی کے بعد ہمیں اگر کوئی یہاں پہ یا جرنیل ہوں یا سیول بیوراکریسی ہو یا جاگردار ہوں اور وہ ہمیں کہیں کہ آپ رئیت ہیں شریزن نہیں ہیں تو یہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہے یہ بلکل میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ زبردستی کر سکتے ہیں دیکھیں نا زبردستی کرنے کی جو لوگ کرنے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں دیکھیں نا ہم ریاست کے شہری خود کو سمجھتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم شہری ہیں اور شہریوں کو ڈیسیجن میکنگ میں حصہ لینے کا حق ہوتا ہے لیکن اگر آپ ہمیں رئیت بنا کے رکھیں گے تو ہم پھر ری ڈیفائن کریں گے اپنے ریلیشنز جو سٹیٹ کے ساتھ ہے پھر ہم آپ کو کلونیلزن سمجھ لیں گے اور پھر ان سے پھر ازادی کی طرف کا مطالبہ جو ہے وہ بیچ میں آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھتونوں کو اور باقی مظلوموں کے ساتھ مل کر ہمیں انسانیت کے دائرے میں رہ کر اور ایک بڑی انسانی تحریک کا حصہ بن کے ہمیں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھان چلیں حقوق کے لیے لڑنا ہے اور مساوی حقوق ہر پاکستان کے شہری کے حقوق برابر ہونے چاہیے خواہ وہ اس علاقے سے ہو یا اس علاقے سے ہو یا اس مذہب سے ہو یا اس مذہب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی